ہونڈا کی بائیکس ہونڈا کی بائیک سٹی 125 ہنٹر کپ کو لانچ کرنے والی ہے ہونڈا سٹی 125 ہنٹر کپ بائیک لکس کے ماملے میں کافی اپیلنگ لگنے والی ہے اگر آپ بھی ریٹرو لک والی ایک سستی بائیک لینے کا پلان بنا رہے ہیں تو ایک بار ضرور جان لیجئے اپکمنگ ہونڈا سٹی 125 ہنٹر کپ بائیک کے بارے میں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل اینجے ہندی کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ فیوچر میں کبھی بھی کوئی بھی و ہنٹر کپ بائیک کی بات کریں تو یہ بائیک سٹائل اور لکس کے ماملے میں کافی زبردست لگ رہی ہے اس بائیک کا مسکولر لک مجھے تو ایک ہی نظر میں دیوانہ بنا گیا آپ کو کیسی لگ رہی ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپکمنگ ہونڈا سٹی 125 ہنٹر کپ بائیک میں ملنے والے انجن کے اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کو 124 سی سی کا سنگل سیلنڈر ائر کولڈ بی ایس سکس انجن دیا جائے گا چوکہ 7000 رپیم پر 8 بی ایس پی کی پاور اور 4500 رپیم پر 11 ایم کا پیک ٹاک جنریٹ کرتا ہے جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ ہونڈا کی اس بائیک میں فرنٹ ڈسک بریک کے ساتھ سنگل چینل ای بی ایس دیا گیا ہے اپکمنگ ہونڈا سٹی 125 ہنٹر کپ بائیک کئی سارے زبردست فیچر سے لوڈڈ ہونے والی ہے اس بائیک میں نئے آلوائی ویل، ہائی سیٹ سائیڈ ماؤنٹڈ سکریمبلر، سٹائل ایکزاست اور بیش بلیٹ شامل ہیں سٹی 125 ہنٹر کپ بائیک میں 109.22 ایم ایم کا ٹرائیویل سسپنشن دیا گیا ہے جبکہ ریگولر سوپر کپ سٹی 125 بائیک میں 88.9 ایم ایم کا سسپنشن دیا ہے اس کے علاوہ سٹی 125 ہنٹر کپ میں الیکٹرک سٹارٹ 5.3 لیٹر کی ایک ریئر لگیج ریک کے ساتھ ایک فیول ٹینک شمطہ دی ہے اور بائیک کا وزن 120 کلو رہنے والا ہے لانچنگ کی اگر ہم بات کریں تو اپکمنگ ہونڈا سٹی 125 ہنٹر کپ بائیک کو کمپنی اسی سال کے اکٹوبر مہینے میں پیش کر سکتی ہے یعنی سال کے ان تک ہونڈا کی یہ بائیک بھارتی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نظر آنے والی ہے قیمت کی بات کریں تو اپکمنگ ہونڈا سٹی 125 ہنٹر کپ بائیک کو کمپنی 90 زار روپے کی شروعاتی قیمت میں لانچ کر سکتی ہے جو کہ یہ قیمت ایک لاکھ روپے تک جا سکتی ہے اب آپ کا کیا پلان ہے میرے بھائی کیا آپ بھی لانچ ہوتے ہی ہونڈا کی نئی بائیک سٹی 125 ہنٹر کپ بائیک کو خریدنا پسند کریں گے یا نہیں ہمیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تھانک یو ویری مچ